35 سالہ محمد عمران پنجاب یونیورسٹی میں بطور سیکیورٹی گارڈ کام کرتا تھا چند روز قبل مسلم ٹاؤن پولیس نے موٹر سائیکل چوری کے الزام میں محمد عمران کو گرفتار کیا پولیس کے مبینہ تشدد سے ملزم عمران شدید زخمی ہو گیا اس کے اہل خانہ نے عمران کی زمانت کرائی اور جنہ ہسپتال میں داخل کرا دیا عمران پانچ روز تک موت و حیات کی کشمہ کشم میں رہنے کے بعد زندگی کی بازی ہار گیا خانہ تو واضح نظر آ رہے ہیں شدد کے جس کی بلیڈنگ ہاتی رہی بلیڈنگ کی الٹیان ہاتی رہی ان کو اور کسٹڈیز کے دران ہی انہوں نے شیخ زیاد میں ان کو ایڈمنٹ بھی کیا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے بعد انہوں نے بچانے کے لیے جب کورڈ نے ڈریشن کر دیا میڈیکل کو آڈر دیا پولیس نے میڈیکل کو بھی روکا اور میڈیکل بھی نہیں اس کا کروایا اور اس کو دوبارہ کونس ہے جیل میں بھی نہیں بھیجا مقتول کے اہل خانہ اور پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ نے پولیس اور یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور کیمپس پل پر ٹائر جلا کر کنال روڈ بلوک کر دی مظاہرین نے پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پولیس اور یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف نارے درج تھے مظاہرین نے آلہ حکام سے واقعے کا نوٹس لینے اور انصاف فرہام کرنے کا مطالبہ کیا دی آئی جی آپریشنز غلام محمود ڈوگر کا کہنا ہے کہ واقعے کی انکوائری کے لیے ایس پی اقبال ٹاؤن کی زیرنگرانی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس میں میں نے انکوائری کے آرڈرز کر دی ہیں ایس پی صاحب اقبال ٹاؤن جو ہیں وہ اس کی انکوائری کریں گے غفار کی اثرانی صاحب اور اس کے بعد جو بھی فیکٹس آئیں گے ہیں اس پر دیفنیٹلی کاغنیزنس لیں گے اس کی لیکن کسٹڈی ڈیتھ میں نہیں ہوئی بندہ ضرور کسٹڈی میں تھا پولیس کے آج سے دس گیارہ دن پہلے تک اس کے بعد اس کی زمانت ہوگی چھوٹ گیا میڈیکل بھی کروایا لیکن میڈیکل میں بھی کوئی بات نہیں اس وقت نکلی منشی ہاسپٹل سے امران کو موٹر سائیکل چوری کے الزام میں یونیورسٹی انتظامیہ نے پولیس کے حوالے کیا تھا اس واقعے کے حوالے سے یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر ایک طالب علم نے درج کرائی تھی اور تشدد کا علم ہونے پر وائس چانسلر نے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی کیمرمن مقصود بٹ کے ہمراہ عرفان ملک سٹی فاری ٹو